السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرویز عالم قادری ان کا سوال ہے پوچھتے ہیں کہ حضرت نائک فال ہونے والا تھا یعنی احتلام ہونے والا تھا اور آنکھ کھل گئی لیکن تھوڑی گندگی نکل چکی تھی اور نکل کر کپڑے پر وہ گندگی لگ گئی تو کیا ہم ناپاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور ہمارا کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے حوالے سے صحیح مسئلہ کیا ہے آپ رہنمائی فرمائیں تو آج انشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے دھیان سے سن کر اسے سمجھ لیں سوال یہ ہے کہ نائٹ فال ہونے والا تھا احتلام ہونے والا تھا یعنی انسان سو رہا تھا اور اسے ایسا لگا کبھی خواب دیکھتا ہے یا کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اب اسے لگا کہ نائٹ فال یعنی احتلام ہو جائے گا منی نکلنے والی تھی اور آنکھ کھل گئی لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ تھوڑی منی نکل گئی تھی تو یاد رکھئے کہ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جب جدہ ہو تو چاہے وہ ایک بوند ہو یا اس سے زیادہ ہو دس بوند دس قطرے ہو ایک تنکے کے برابر بھی اگر منی شہوت کے ساتھ نکلے گی تو آپ پر یا جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اس پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا اس کا غسل ٹوٹی جائے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان دوبارہ غسل کرے یاد رکھئے کہ شہوت کے ساتھ منی نکلے اب چاہے خواب میں نکلے یا جاگنے کی حالت میں نکلے یا بہت مختصر نکلے یا دو چار دس بودے نکل جائیں اس کی کوئی قید نہیں ہے بس ضروری یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی اگر نکلی ہے یعنی احتلام ہوا نائٹ فول ہوا یا کسی بھی صورت سے شہوت کے ساتھ منی نکلی تو انسان پر غسل فرض ہو جائے گا اب جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ تھوڑی سی گندگی نکلی ہی تھی تو بھائی اس سے ناپاک ہو جائیں گے آپ کو دوبارہ غسل کرنا یہ ضروری ہوگا اب رہی بات یہ ہے کہ کپڑا ناپاک ہو گئے یا نہیں کیونکہ کپڑے میں بھی تھوڑا سا لگ گیا ہے تو یاد رکھئے کہ یہ ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کپڑے پہ گندگی لگ جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ پورا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے بھائی پورے کپڑے پہ اگر گندگی نہیں لگی ہے تو پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے جہاں پر گندگی لگی ہے بس اتنا حصہ ناپاک ہوگا اگر منی نکلی اور آپ انڈر ویئر پہنے ہوئے تھے اور انڈر ویئر کے صرف اتنے حصے پر آپ کے منی نکلی تو صرف انڈر ویئر کا اتنا حصہ ناپاک ہوگا باقی آپ کا پورا پاک ہوگا اتنے حصے کو آپ دھولے آپ کا انڈر ویئر پاک ہو جائے گا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی تھوڑی سی گندگی یا نجاست کپڑے پہ لگ جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ پورا کپڑا ناپاک ہوتا ہے پورا نہیں ہوتا ہے جہاں لگے بس اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے اس کو آپ دھولیں تو آپ کا پورا کپڑا پاک ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا اپنے تمام ساتھیوں تک اس کلیپ کو پہنچائیں ہمارے چینل کے ساتھ جڑے دینی معلومات حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ